اسلام علیکم ناظرین فلم کی دیگر کاسٹ میں مسرد نظیر، علاؤ الدین، یاسمین، تالش اور نظیر شامل تھے یہ سلطان رائی کے ساتھ مشہور پاکستانی موسیقار رحمان ورمہ کی بھی پہلی فلم تھی فلم باغی کا شمار اپنے دور کی کامیاب ترین فلموں میں ہوتا ہے اور یہ فلم لاہور کے ایک سینما میں 51 ہفتے تک لگتار چلتی رہی مگر اس کی کامیابی کی وجہ ہرگز ہرگز سلطان رائی صاحب نہیں تھے اس وقت کسی نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ فلم باغی میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنے والا یہ لڑکا پاکستان فلم انڈیسٹری کا سپر سٹار بنے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں اور مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ